ممہ پاپا تو جا رہے ہیں کچھ کام سے ٹیپس وغیرہ لینے کے لئے باہر اور ہم لوگ لیٹ اٹھے ہیں ابھی دعا اپنا بریکفرس پر پیر کر یہ سینڈوچ بنا رہی ہے اور یہ رات کا جو پیزہ تھا وہ کھا رہے ہیں ہم لوگ میرا بھی گرم ہو کے ہے ہلو اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایوپ یوالر ڈوئنگ ویل تو یہ ہے چاند رات کے ڈے کا ولوگ اور ہم لوگوں نے بریکفرس کیا اور یہ دیکھیں سالا سمان وغیرہ جو بھی سوتا چاہیے ہیں وہ پاپا ہی لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ تو باہر جا نیرے میں تو ایک ہی بار گئی ہوں وہ بھی پاپا گئے ہوئے تھے نا اس وجہ سے جانا پڑا اور لے کے آنا پڑا تو بتا نہیں کیا چیز لے کے آئی تھی میں ایسنگ چکن لینے گئی تھی اس کے علاوہ تو میں باہر نہیں گئی اور اس کے بعد یہ کل ہم لوگوں نے ممہ نے اکانی رائز گھر پہ بنا لیے تھے اور پاپا سجی لے کے آئے تھے بہار سے اور یہ نیرسٹ ہی ہمارے ریسٹرانٹ ہے بہت ہی مزے کی سجی تھی ان کی اور رائز ممہ نے گھر پہ بنا لیے تھے اور دو پاپا سجی لے آئے تھے اس کے ساتھ چکن سجی جوتی ہے نا یہ دیکھیں یہ آگئی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا ممہ نے کہا تھا بھل گئے کہ نا یہ جو ٹیبل پہ پلاسٹک ہمارا ڈالا ہوئے نا اس کو ہم اٹھائیں گے کیونکہ لاسٹر جس نے میرا ولوگ دیکھا ہے نا ہم لوگوں نے اندر ڈرائنگ روم میں ہی پلاسٹک لکھا لیا تھا کیونکہ بہار بہت گرمی تھی اور ڈرائنگ روم میں جو وہ ایسی آن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نا ہم نے بولا کہ ہم نا میٹ جو ہے سارا وہ اندر لے کے جائیں گے اور اندر ہی بنائیں ممہ نے کہا کہ ہم پلاسٹک ایسا کرتے ہیں یہ جو ٹیبل والا ہے یہ بڑا ہے کیونکہ چھوٹا پلاسٹک تھا تو پرابلم ہو رہی تھی تو ممہ نے کہا کہ یہ جو بڑا والا پلاسٹک ہے یہ ہم یوز کر لیں گے اور ٹیبل کے لئے لے آتے ہیں نیا پلاسٹک تو ہم نے یہ کورڈ ٹیبل پہ نیو کیا اور پاپا کے ساتھ کیا تو اتنی آرام سے کیا نا اور دیکھیں جو اس کا پارٹ بچ کیا تھا نا پیس بچ کیا تھا وہ ہم نے یہ چھوٹی والی ٹیبل پہ لگا دیا کیونکہ یہ ہم نے دراز سے منگوائی تھی یاد ہوگا آپ کو تھاؤزن والی ٹیبل ہے تو اس کی کوالیٹی بھی تھاؤزن والی ہی ہے اور نا یہ اس پہ ذرا بھی پانی لگتا ہے نا تو یہ پھول جاتی ہے اس وجہ سے ممہ اس پہ پلاسٹک کر کے رکھتی ہیں اور اس کے بعد یہ آگیا ہے نیکس یعنی کہ عید کا وراغ اور عید میں یہ صبح علی اور پاپا اٹھے اور عید کی نماز کے لیے گئے اور دو سال بعد جو ہم جلدی اٹھیں گے کیونکہ پاپا کو بھیجنا تھا عید کی نماز کے لیے علی کو ممہ کے لیے نہیں بھیجتی اور یہاں پر واپس بھی آ چکے ہیں یہ نماز پڑھ کے کاؤنٹنگ نہیں چل رہی بس یہ تو چل رہا ہے ہاں چلیے چلیے پیچھونا پیچھونا اور ہاں Sach anhے جنماز کے لیے اس کو بڑھائیں واپ ہلاavored ہمارے ساتھ نہیں تھے تو ہم لوگ عید پر جلدی اٹھتے ہی نہیں کیونکہ عیدی کوئی عید کی نماز کے لئے جانا نہیں ہوتا تھا اور مطلب جلدی تو اٹھتے تھے لیکن اتنا جلدی نہیں اٹھتے تھے بس کسائی کا جو ٹائم ہوتا تھا اسی ٹائم پر اٹھتے ہوتا تھے لیکن اب پاپا نے جانا تھا ہم اتنا مس کرتے تھے کہ پاپا عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں پاپا ہمیشہ سے اسی طرح جس طرح پاپا نے عید مبارک بولا پاپا ہمیشہ سے اسی طرح عید مبارک کرتے ہیں ہمنا پاپا کی یہ آواز بہت مس کرتے تھے اور اس بار پاپا ہماری ساتھ ہیں عید پر تو ہمیں بہت اچھا لگ رہے بہت اچھی حصہ لگ رہے کہ یہ ہماری عید گزر رہی ہے اور دیکھیں اس کے بعد اندر ساری چیزیں لگا دیا ہے سیٹ اپ لگا دیا ہے سارا ساری ممن نے نیچے نا چادر اگرہ ڈال دیا ہے اور اوپر ڈال دیا ہے پلاستک اور اب یہ دیکھیں بیف آنا سٹارٹ میٹ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے بلکہ یہ سب سے پہلے کلیجی آئی ہے اور کلیجی نا تھوڑی بلڈی بلڈی زیادہ ہوتی ہے میں نے بولا ایسا نہ ہو میرے کینل پر کوئی رسٹرکشن آ جائے اس طرح بلڈ دکھانے کی تو مجھے تو پتہ تو ہے نہیں مجھے کہ ایسا ہے کہ نہیں لیکن میں نے دو تین لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ نا اس طرح جو ریڈ میٹ ہوتا ہے نا سارا جو ذرا زیادہ ڈارک مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہے اس کو نا براؤن کر دیتا ہے یا اس طرح فلٹر لگا کے کلر چینج کر دیتا ہے تاکہ بلڈ نہ لگے تو دیکھیں یہاں پر ممہ پوری کلیجی ریڈی کر دی ہیں کٹنگ کر دی ہیں بڑی بڑی آتی ہے ممہ چھوٹی اپنے حساب سے کر دیتا ہے اور یہ تلی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ کون سا پارٹ ہوتا ہے پتہ ممہ کہتی ہے پاپا کہتا ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے یہ تو ممہ پاپا کھاتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں گوشت آنا سٹارٹ ہو گیا ہم بنانا بھی سٹارٹ کر دی ہے یہاں پر ممہ بنا رہی ہے کلیجی بنا رہی ہے ممہ کلیجی ویسے تو ممہ کسائی کے لیے بنا رہی نہیں پتہ نہیں مجھے میں تو اندر ممہ کے ساتھ بیف کی بولڈنگ بار پر میں میٹ کٹنگ میں لگی ہوئی تھی ساری صفائی بکرہ کر دیتے ہیں ہم لوگ بڑا بڑا منگواتے ہیں ہم لوگ اور ہم اپنے حساب سے خودی اس کی چھوٹی چھوٹی پر بوٹیاں بناتے ہیں کیونکہ اگر ہم ممہ کہتے ہیں ممہ پاپا کہ اگر ہم بچر سے ہی وہ کروا لیے وہ ساری پارچ سارے مکس کر دیتا ہے ممہ ران Pensاتے ہیں اور جو ہم پھٹا ہے اس کا میٹ الگ رکھتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ران بونگ پتہ نہیں کیا کھا ہوتا تو وہ سب الگ الگ بناتے ہیں اور اس طرح سے پھر بانٹنے والا گوشت الگ کر دیتے ہیں اپنے لیچو رکھنا وہ الگ کر دیتے ہیں آگے کچھ گیس پڑی آنے ہوتا ہے ممہ ان کے لیے بھی پارچ بنا کے لگ دیتی ہیں زیادہ مکنے والا چیزی روز کی ہے سپم میں پھولے صالت سویا ساچ چری ساچ بلک پاپا پاوڈر پاپا اور جیت میٹاں درائز آہ تو یہ چاہے گا ہے اس پہ مساعدہ لگا دیا یہ ہے کہ مرنشن کرتے ہیں اب میں 1 ہور در بعد اس کو پھر پھر اڈالیں گے در کھوٹی یہ نمکین گھٹی ہے اور یہ مساعدہ والی ہے اس میں ادریشنل بس اس مساعدہ مرنشنل کے مساعدے کا بری سویہ ساوس چلی ساوس یہ ممہ نے بنائی کلیج یہ تھوڑی سی کلیجی بنائی تھی کالیو مجھ ڈال کے ممہ پاپا بناتے ہوتے ہیں لیکن یہ تو ممہ نے بنائی تھی بہت ہی مزیگی لگتی ہے اور لاس لوگ جنہوں نے میرا دیکھا ہے نا ان کو یاد بلکہ نہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے جو باٹنے والا گوشت ہے اپنے لیے جو ہے وہ سارا شاپرز وغیرہ بنا کے رکھا ہے اور کافی سارا طور نیچے کے نیچے ہی دسٹریبیوٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ آتے رہتے ہیں اور پاپا نا دسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی آتا ہے نا باپا دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں اور آج جنہیں ہمارا لاس لاؤگ دیکھا تھا نا لاس ٹریک آن کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ نا فرزے پہ اسی طرح بوٹیاں فرائے کر لیتے ہیں اور بس یہ ہی کھاتے ہوتے ہیں ممہ نے تھوڑی سی کلیجی بنا لی تھی اور سمبول نے بنا لی تھی نمکین بوٹی اور مسالے والی دو جگہ بوٹیاں فرائے کی تھی سمبول نے اور اتنے مزے کی بنائی تھی نا اور جو نمکین بوٹی بنائی تھی نا اس پہ کوئلے کا سموک بھی دیا تھا تو بہت ہی مزے کی سمبول نے بوٹیاں فرائے کی تھی اور یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ میں ہم آپ کو پسند آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ہوں گے آپ سے کل کے ولوگ میں دل دیں دے کر اللہ حافظ بائی بائی